السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہش رمیدان میں یہی ہمارے آنکھ ہمارے کان ہمارے ہاتھ ہمارے پیر ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب جواب دیں گی یہ سب جواب دیں گی کہ دنیا میں ہم نے اس کا کہاں یوز کیا کیسے یوز کیا ہم نے اچھی باتیں دیکھی بری باتیں دیکھی بری گندی چیزوں کو دیکھا ہم نے اچھی راہ پر چلے غلط راہ پر چلے ہم نے انہی ہاتھوں سے اچھے کام کیے نیت کام کیے یا بد کام کیے تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گی ہم سے جواب طلب ہو رہا ہوگا تو ہمارا اس رہے مو نہیں کھلے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث میں ہے کہ ہمارا مو نہیں کھلے گا ہم صرف اور صرف ہمارے یہی جو ہماری آنکھیں ہماری ناکھ ہمارے کان ہمارے ہاتھ ہماری پیر اور ہماری آنکھیں ہی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم کی ہمارے پیر جواب دیں گے ہماری آنکھیں جواب دیں گے ہماری آنکھیں جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے دنیا میں کیا دیکھا اچھی چیزوں کی طرف نگاہیں ڈالی ہیں کوئی بد چیز دیکھئے بری چیز دیکھئے آکے جواب دیں گی پیر جواب دیں گے کہ ہم نیک راستے پر چلے ہیں یا بری راستے پر چلے ہیں اور ہمارے ہاتھ جواب دیں گے کہ ان ہاتھوں سے ہم نے نیک کام کیے ہیں یا بد کام کیے ہیں اللہ تعالی ہمارے زبان کو بند کر دے گا ہماری زبان اس طرح جواب نہیں دے گی جیسے ہم دنیا میں اپنا موں کھولتے ہیں اور ہر دنہ سے ایک دوسرے سے گھٹگو کرتے ہیں اچھی باتیں نکلتی ہیں موں سے اور باتیں بھی نکلتی ہیں موں سے تو یہ زبان اللہ تعالی کیا جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سے جواب مانگ رہا ہوگا اس کے سامنے حاضر ہوں گے ہماری جواب طلب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالی کے سامنے زبان بند ہو جائے گی اور اللہ تعالی کے سامنے صرف یہی ہمارے جزا جو ہیں وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالی ہم نہیں ترہاستے پر چلیں نہیں اللہ تعالی ہمارے ان ہاتھوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم نے ان ہاتھوں سے کیا 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 نہیں کیا پیر جواب دیں گے ہماری آنکھیں جواب دیں گے ہمارے کان جواب دیں گے کہ ہم نے ان کانوں سے کیا سنا ہے گندہ سنا ہے اچھا سنا ہے نیک باتیں سنی ہیں کیا سنا ہے غیبت سنی ہیں یا اچھائی سنی ہیں کیا سنا ہے تو وہ سب ہماری یہ سب اقزائی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے اور ہماری زبان بند ہو جائے گی تو اللہ سے دعا ہے اور ہم لوگ سب مومنوں کو یہی چاہیے کہ ہم لوگ نیک اعمال کریں اپنی آنکھوں سے اچھی چیزوں کو دیکھیں غدی چیزوں پر نہ نکاڑا لیں اور آج کل تو انٹرنیٹ ایسا چل گیا ہے جس سے ہر ہاتھ میں موبائل ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں خراب چیزیں بھی ہیں کوئی اچھی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کوئی لگی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس میں بہت پوچھ آتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری آنکھوں کو اچھا دیکھنے کی توبیر دیکھیں ہم اچھا دیکھیں نیک کاموں کو دیکھیں اچھی چیزوں کو دیکھیں ہمارے کان اچھا سنیں اچھی باتوں کو سنیں اللہ کی باتوں کو سنیں کسی کی غیبت کسی کی برائی کو نہ سنیں اور ہمارے ہاتھ بھی نیجی کی طرف اٹھیں ہم ان ہاتھوں سے نیک کام کریں اچھے کام کریں جو ہمارے اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور میرے لئے یہی بخش کا ذریعہ بنیں اور ہمارے پیر بھی کہ نیک راستے پر چلیں اور نیک راستے پر چلنے کی بات یہ ہے جیسے کہ ہم کسی درست میں جا رہے ہیں ہم کسی اجتماعات میں جا رہے ہیں یا ہمارے بھائی لوگ ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں تو مسجد کی طرف جانے کا مطلب یہ کہ ہمارے خواہ ہمارے مسجد دس قدم کی دوری پر ہے یا پانچ قدم کی دوری پر ہے ہم جتنے قدم چلیں گے وہ اس قدم کی ایک ایک قدم کی بدلے اللہ تعالیٰ نیکی ہم کو دے گا تو یہ پیر نیکی کا جواب دیں گے تو یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی نیکی ہے پیروں کی کہ ہم نیکی راستے کی طرف جا رہے ہیں یا ہم بچنا راستے کی طرف جا رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں کسی کی بھلائی کے لیے راستے پر جا رہے ہیں تو جو بھلائی کے راستے پر جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاں وہ نیکی کے قدم اللہ تعالیٰ کیا لکھے جائیں گے کہ ہاں وہ پیر جواب دیں گے بس یہی مطلب ہے اس چیز کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اومنوں کو نیک کام کرنے کی توفیق دے